نمسکر اسیسار کے فینس کے لیے ایک بہت ہی بڑی اور خوش خبری ہے جو میں اس ویڈیو میں آپ لوگ کو دینے والا ہوں لیکن ریا چکورتی کو بھی لے کر کے جو چیزیں شیئر کری گئی ہے اس کو لے کر کے بھی بڑی بڑی خبریں آ رہی ہیں وہ میں آپ لوگ کے بیچ میں لا کر کے ابھی اپ ڈیٹ دینے والا ہوں سب سے پہلے بتاؤ دوستو کی کس طریقے سے اسیسار کو گئے ہوئے ابھی دو سال ہوا ہے اور جس طریقے سے پورے اسیسارینس اپنی آواز کو بلند رکھ رہے ہیں اور آج بھی کہیں نہ کہیں سوسل میڈیا پہ ٹوٹر پہ اپنی بات کو رکھتے ہیں اور بہت سارے لوگ چاہے وہ اسیسار کی فیملی ہو چاہے پورے اسیسارینس ہو وہ اپنی بات کو رکھتے ہیں سوسل میڈیا پہ ہو چاہے ٹوٹر پہ ہو اور جس طریقے سے ابھی چیزیں نکل کر کے سامنے آ رہی ہے وہ پورے اسیسارینس کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے اور ان کے لیے ایک ایسی خبر ہے جو ایسا لگتا ہو کہ دو سال سے انہوں نے جو محنت کری ہے اس کا فل جو ہے وہ آج کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے اسسسار کے جنمدن کو بہت ہی امپورٹنٹ منایا جائے گا اور بہت ہی امپورٹنٹ دیوس کے روپ میں بنایا جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ان کے جنمدن کو سسانت مون کے روپ میں منایا جائے گا یہ ابھی تک کی بہت بڑی اور بریکنگ خبر ہے اور ایسی خبر ہے جس سے کی ساب طور پر یہ لگتا ہے کہ اسسسار جو ہیں وہ پوری طریقے سے امر ہو چکے ہیں دوسری جو سب سے بڑی خبر ہے کہ سسانت مون کے کو منانے کا جو فیصلہ لیا ہے وہ لیا ہے امریکن لونر سوسائٹی نے یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس سے کی کہیں نہ کہیں پورے اسساریانز کے دل میں ایک ایسی بلنتہ آگئی ہے جس سے کی لگ رہا ہو کہ ان کی ایک بہت بڑی جیت ہے جو یہ دو سال سے اپنی آواز کو بلند رکھ رہے ہیں آپ کو آگے بتائیں دوستو کہ سسانت کے فینس جو ہیں اسساریانز جو ہیں وہ بہت خوبی جانتے ہیں کہ اسسار کو انترک چاند تاروں سے کتنا پیار تھا اور ان کے اسی لگاؤ سے انتراشتری اصطر پر ان کو سراہا جا رہا ہے آج تک کوئی بھی بولی ووڈ کا ایسا ایکٹر نہیں ہے جنہوں نے مون پر لینڈ لیا ہو اور انتراشتری اصطر پر ان کو سراہا گیا ہو لیکن اسسار نے ایک ایسا کام کر دیا ہے اور ان کے جانے کے بعد بھی انتراشتری اصطر پر ان کو سراہا جا رہا ہے یہ ابھی تک کی بہت بڑی بات ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ امریکن لونر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ 21 جنوری 2023 سے سسانت کا جو جنمدین ہے وہ سسانت مون دیوس کے روپ میں منایا جاگا یہ بہت ہی بڑا فیصلہ ہے جس سے کہیں نہ کہیں اسسار کی فیملی کو بھی کافی زیادہ گروانویت محسوس ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ اسسار اکلوتے ایسے کلکار تھے جنہوں نے چاند پر زمین کھڑی دی تھی اور ریپورٹ کے انسار میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے میئر ماسکوویانس کے سی آف ماسکووی میں اپنے لیے زمین کھڑی دی تھی اور اس کے علاوہ انہوں نے چندہ ماما دور کے ٹائٹل سے بن رہی فلم میں سائن کیا تھا اور انہوں نے ایک بار انترکچ یاترہ بھی کرنے کی اپنی جگیا سا جاتائی تھی اور چندہ ماما دور کے فلم میں وہ ایک انترکچ یاتری کی بھومکہ نبھانے والے تھے جس سے کہیں نہ کہیں انہوں نے جا کر کے ٹریننگ بھی لیا تھا جس سے کی بہت سارے لوگوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا کہ آپ اس فلم کو بنائیے اور ان کے لیے ایک بہت بڑی یہ چیلنج تھی اور کہیں نہ کہیں اس سار جو کرنے والے تھے وہ بہت ہی چیلنجنگ تھا اور اس کے لیے وہ کافی زیادہ باریکی سے ہومبر کر رہے تھے محنت کر رہے تھے اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ انہوں نے ناسا میں بھی اس چیز کو لے کر کے جا کر کے ملا کیونکہ ان کو کافی زیادہ انٹریٹس تھا پورے انترکچ میں اور کہیں نہ کہیں برہمانڈ کو یہ سمجھنا چاہتے تھے ان کا انسٹرگرام پہ بھی کہیں نہ کہیں پورے برہمانڈ کے تصویرے ہوتی تھی اور پورے سائنس سے ریلیٹیڈ تصویرے ہوتی تھی جس سے کہیں نہ کہیں پورے اسساریانس جو ہیں کافی زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور آج بھی کہیں نہ کہیں اسسار کو پرادیش اور دنیا میس کرتا ہے لیکن بہت ہی دکھ کی بات ہے دوستو کی چندہ ماما فلم کے سوٹنگ کے پہلے ہی اسسار جو ہیں وہ ہمیں اس دنیا سے چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس سے کہیں نہ کہیں پرادیش اور دنیا سوکاگل ہو جاتا ہے لیکن ایک بار پھر سے ریا چکورٹی جو ہیں وہ سپورٹ ہوئی ہیں پیپراجی کے سامنے اور کہیں نہ کہیں پورے سوسل میڈیا پہ یہ تصویرے شیئر ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کی اپنے پاپا کے ساتھ ریا چکورٹی جو ہیں وہ دینر کرتی ہوئی وہ موجود ہوتی ہیں ایک ریسٹورین میں جب وہ جاتی ہیں دینر کرنے تو پیپراجی سامنے ہوتے ہیں اور وہ ماسک پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کے پیتا جی اندر چلے جاتے ہیں انہوں نے میڈیا کو فیس نہیں کیا اور بینا فیس کیے ہی وہ ریسٹورین میں چلے گئے اور ریا چکورٹی ماسک لگا کر کے تھی جب پیپراجی نے یہ کہا کہ ماسک کو اتار دیجئے تو انہوں نے ماسک کو اتار کر کے فوٹو بھی کلک کروائیں آپ کو بتائیں کہ ریا چکورٹی بیتے سالوں سے کافی زیادہ چرچہ میں ہیں اور جب سے اس سار اس دنیا سے گئے تب سے یہ کافی زیادہ چرچہ میں ہیں ان کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا لیکن آج کہیں نہ کہیں پیپراجی اگر ان کی فوٹو مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اس سار کی ہی بدولت یہ فوٹو ان سے مانگتے ہیں لیکن ریا چکورٹی کو لوگوں نے کیوں کہا ہائے لال مرچی یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ریا چکورٹی جو ہیں وہ کافی بولڈ لک میں دکھنا چاہتی ہیں لیکن جب سے ریا کا ڈرکس ماملے میں نام شامل ہوتا ہے تب سے یہ میڈیا سے کافی دور رہتی ہیں اور دور رہنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن فرمی پیپراجی جو ہیں ان کی تصویریں لیتے ہیں سوسل میڈیا پہ ڈالتے ہیں لوگ ان کو ٹرول بھی کرتے ہیں لیکن اس بار جو فوٹو انہوں نے شیئر کری ہے تو کافی زیادہ وہ ٹرول ہو رہی ہیں لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے کیسے پوز دیتی ہیں ریا چکورٹی کیا ان کو شرم نہیں آتا اس طریقے سے ریاکسن لوگوں نے دیا اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہائے لال مرچی اگر جو یہ کھائے گا وہ تیخہ ہو جائے گا تو اس طریقے سے ریا چکورٹی کو سوسل میڈیا پہ لوگوں نے اس طرح کا ریاکسن دیا لیکن آپ کو بتاؤں کی بیتے دنوں فرہان اکتر اور سیوانی دانڈکر کے شادی میں ریا چکورٹی دیکھتی ہیں اور وہاں بھی سیلیبریسن میں جا کر کے بیچ کا حصہ ہوتی ہیں لیکن ایک انسٹراغرام پہ انہوں نے پوش شیئر کیا ہے فوٹو شیئر کیا ہے جو کی کافی زیادہ تیجی سے ویرل ہو رہی ہے وہ ویڈیو شیئر کیا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ ویڈیو میں ایک گانا کو گاتے ہوئی دکھ رہی ہیں اور انہوں نے انسٹراغرام پہ ویڈیو شیئر کر کے کیا لکھا یہ بھی بتائیں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وومنسٹے کے موقع پہ ریا چکورٹی نے ویڈیو شیئر کیے تھے اور اس میں وہ گانا تھا جیتے ہیں چل تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا جینا باقی ہے ان سے جا کے پوچھو جس کا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ریلز بنا رہی ہیں جیتے ہیں چل لوگوں نے اس طرح سے کومنٹ کیے اور آپ کو بتاؤں کی کیا کیا انہوں نے لکھا میں آپ کو بتاتا ہوں کیپسن میں انہوں نے لکھا کہ ایک مہیلاو کے لیے یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈر جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی اور اس وومنسٹے پر میں پروسو اور مہیلاو کے لیے ایک سمان دنیا کی کامنا کرتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے ہماری آشا سمان سمان ادھکار والی دنیا ہمیشہ رہے دنیا کی ہر ایک خوبصورت مہیلا کو میری اور سے پیار تو یہ ریا چکورتی وومنسٹے کے موقع پہ یا انسٹراغرام پہ پوش شیئر کرتی ہیں اور پوش شیئر کرنے کے بعد لوگ ان کو کافی زیادہ ہر بار کی طرح ٹرول کرنے لگتے ہیں آپ کیا سوچتے ہیں سارے مددوں پہ اپنی ویشاہز ہوگی کیجئے گا اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور اپنا دھیان رکھیے گا ست میو جیتے جائے ہند